آسف سوہل میرا پرشن سنیے شاروک خان مسلمان ہے کی نہیں ہے آپ اس کو مسلمان مانتے نہیں مانتے آپ انہی سے پوچھئے نا آپ بتائیے نا آپ کیٹیگری دے رہے ہیں کہ مسلمان وہی ہے جو قرآن کو فالو کر رہا ہے وہ تو قرآن کے آگے جا رہے ہیں تو شاروک خان آپ کی نظر میں مسلمان ہے کی نہیں ششاندوئی آپ کو پیسے ملتے ہیں آنکرنگ کرنے کے میں ڈیویٹ میں بیٹھنے کے پیسے نہیں لیتا ہوں اور میں کسی کے اوپر جو سٹیٹمنٹ دینے کے لیے کوئی وہاں پہ وہ نہیں ہو جو ہے تو ان سے پوچھ لیو آپ انہوں کیا ہے سر آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ اسلام کے اگینسٹ ہے آپ یو آؤں کا دماغ کلیر کیجئے کہ شاروک خان کو فلمیں دیکھنے جانی ہے کی نہیں جانی ہے میں شاروک خان کو ایسے انسان دیکھتا ہوں سلمان خان کو انسان دیکھتا ہوں نہ میں ان کے کوئی مذہب سے دیکھتا ہوں آپ نے شاروک خان کی لاسٹ فلم کون سی دیکھی ہے سلمان خان کی لاسٹ فلم کون سی دیکھی ہے مولانا ازاد کو میں دیکھتا ہوں بیرسترس او دیناویسی کو میں دیکھتا ہوں ایسے ملک کو جھوڑنے والے لوگوں کو میں سمجھ گیا جیسے آپ نے اویسی بولا میں سمجھ گیا میں بس سب ڈاؤٹ کلیر ہو گیا آسف سوہل مجھے پاس ایک بات بتائیے شاروک خان کی آپ نے کوئی فلم دیکھی ہے سشان بھائی آپ کا چینل بغیر بیرستر حضرت دین اویسی کا نام لیے گے میں تو ان کو بلاتا ہوں وہ آتے ہی نہیں آئے نا میں تو بہت سواگت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں ان کا ایک بار آئیں تو آپ بولیے گا اپنی طرف سے آسف سوہل صاحب مجھے پاس ایک بات کا جواب دیجئے میں قادری صاحب اور گیتا جی کے پاس بھی جانا ہے آسف سوہل مجھے یہ بتائیے آپ نے شاروک خان کی کوئی فلم دیکھی ہے مجھے مجھے فقر ہے بیرستر حضرت نویسی ارے بھائی اویسی اویسی کا گانہ مات گئی میں پوچھ رہا ہوں شاروک خان کی فلم دیکھی ہے کی نہیں آسف سوہل جو وہ ملک بھر میں کام کر رہے ہیں راہل گانجی جیسا کام کر رہے ہیں ارے بھائی میں اویسی پر شو ہی نہیں کر رہا مجھے اویسی پر نہیں بات کر نہیں آسف سوہل آچہ مجھے یہ بتائیے آسف سوہل ارے بھائی میں اماندار ہی سب پوچھ رہا مجھے پرشنے سون لیجے آسف بھائی آپ کا فیوریٹ سنگر کون ہے یہ بتائیے آپ کا فیوریٹ سنگر کون ہے آسف بھائی میں آپ کو دیوان تھوڑی بولا آرے بھائی آپ بتائیے نا فیوریٹ سنگر کون ہے آپ کا آسف بھائی میں آرے آپ میرے بھائی ہیں مجھے بتائیے آپ کا فیوریٹ سنگر کون ہے دیکھئے میں مہوسکی سے دور رہتا ہوں میں دین کے بارے میں خدمت اللہ کے بارے میں فلم تو آپ نے دیکھی ہے بوس پتاتا ہوں آپ نے فلم تو دیکھی ہے آسف سوہل بھائی آپ فلم میں دیکھتے ہیں سنیے آپ ملک بھر کے اندر میں بول رہا ہوں روز میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں آزف زوہل آپ نے فلمیں دیکھی ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ نے گانے بھی سنے ہیں اب آپ بولنے ہی پا رہے ہیں کیونکہ آپ فس جائیں گے کیونکہ آپ نے یہی کام کیا کہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ تو اسلام کے اگنسٹ ہے اور اتنا لمبا چڑھا گیان دیا قادری صاحب اب یہ فس جائیں گے جب یہ بتائیں گے کہ شارک خان کی کونسی فلم دیکھی ہے ان کا فیوریٹ سنگر کون ہے تو یہ پس جائیں گے آپ پہ اور رزوان بھائی پہ سوال اٹھا رہے تھے اس لئے اب یہ بول نہیں پائیں گے ارے باب رہے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کا سم کھائیے کہ آپ نے آج تک کوئی فلم نہیں دیکھی ہے میں تو برابر میں سنیا میں تو بولوں گا آپ کو سننے کی شکتی نہیں ہے میری زبان کا مخابلہ نہیں کر پاؤ گے آپ سج بیان کرتا ہوں حق بیان کروں گا آخری سانستہ ہندوستان کے لیے بھائیہ نہیں دیکھی کسم کھائیے نا بھائی کوئی گانا نہیں سنا یہ کسم کھائیے قادریزہ بولیے قادریزہ بولیے آ رہا ہوں گیتا جی آ رہا ہوں آسیف صاحب جرہا سننیجے پلیس آسیف صاحب جرہا سننیجے آپ کیا پرسٹیٹیشن ہے آپ بھگوٹ گیتا آسیف صاحب میں بتا رہا ہوں چیلنج آپ کسم کھائیے ابھی اوپر والے کی کہ آپ نے آج تک کوئی فلم نہیں سنی کوئی گانا نہیں سنا آسیف صاحب ذرا سن لیجے میں بارس کرنا چاہ رہا ہوں ہو گیا بس سمجھ گیا اتنے میں سمجھ گیا نہیں ہو پائے گا آپ سے آسیف صاحب آسیف صاحب جو ڈبل سٹینڈرڈ کو آپ ہٹا رہے تھے آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ سامنے آ گیا خود فلمیں بھی دیکھیں گے خود گانا بھی سنیں گے اور دوسرے کو بتائیں گے کہ یہ سب اسلام کو بولو کرنے ہی کرنے والے کرتے ہیں چلیے دیکھئے سنیے حلو آسیف صاحب آچھا مدی جیے مدی جانے دیجئے مدی جیے آپ کے جواب نہ دینے میں جواب مل گیا سر جواب مل گیا مجھے بولیے قادری صاحب آسیف وائی آسیف وائی سن لیجے یقینا قادری صاحب اسلام میں یقینا سود حرام ہے شراب کا کاروبار کرنا حرام ہے کسی کا ختل کرنا حرام ہے یقینا یہ گناہوں کی معافی نہیں ہے یہ بات اسلام نے تیہ کر دیا صبح خیامت تک اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے قادری صاحب ایک چھوٹا سا سوال پوچھ رہا ہوں اسلام میں پینٹنگ بھی حرام ہے یقینا حرام ہے انہوں نے اپنے پیچھے پینٹنگ کیوں لگا رکھی ہے یہ پینٹنگ تو خطعی طور پر جائز نہیں ہے یہ بڑی جاتا علمی پینٹنگ ہے یہ آدمی بتا رہے تھے اپنے پیچھے پینٹنگ لگا کے بیٹھے ہیں اسلام جو ہے جو بلکل قرآن فالو کر رہا ہے اسلام فالو کرتا پیچھے پینٹنگ لگایا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی سوشان بھائی آپ بھی سنیے رزوان بھائی اور ہمارے آسیف صاحب میں نے آپ کو تکلیف بابا صاحب آرے مجھے نہیں مجھے آپ بابا صاحب کی لگائیے آپ کٹرینہ کیف کی لگائیے آپ کسی کی لگائیے مجھے کوئی دکت نہیں ہے لیکن اسلام میں پینٹنگ جو ہے وہ جائز نہیں ہے ابھی کہہ رہے ہیں قادری صاحب اور آپ نے لگا رکھی قادری صاحب بات پوری